اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث قدسی آپ کے سامنے جن سوروں کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے یہ قرآن کے سورے نہیں ہیں اور نہ ہی ایک سو چودہ سوروں کے علاوہ کسی بھی آیت کو قرآن کی آیات کہا جا سکتا ہے یہ توریت کے سورے ہیں جن میں حضرت موسیٰ سے گفتگو کی گئی اور ان باتوں کو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زبان میں پیش کیا ہے ایمان والوں اللہ سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک اللہ کی باتوں کے ماننے والے نہ بن جانا آدم کے بیٹے علم کے بغیر عمل وہ گرج ہے جس میں بارش نہ ہو اور عمل کے بغیر علم وہ درخت ہے جس میں پھل نہ ہو اللہ کے ڈر اور پرہزگاری کے بغیر علم وہ مال ہے جس کی زکاة نہ ادا کی جائے یا وہ کھانا ہے جس میں نمک نہ ہو اور وہ کھیتی ہے جو چکنے پتھر پر کی جائے بے وقوف کے پاس علم وہ یاقوت اور موتی ہے جو کسی جانور کے ہاتھ لگ جائے سنگ دل انسان کی مثال اس پتھر کی ہے جسے پانی میں ڈال دیا جائے چاہت نہ رکھنے والے کو نصیحت کرنا قبرستان میں بانسوری بجانے کے جیسا ہے اور مال حرام کا صدقہ نکالنا پاکھانے کو پیشاپ سے دھونے کے جیسا ہے بنا زکاة مال بنا روح والے جسم کے برابر ہے اور بنا توبہ کے عمل ایسا ہے جیسے بغیر نیو کی امارت کیا یہ لوگ الہی تدبیر کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں جبکہ یہ اتمینان صرف گھاٹے والوں کو حاصل ہوتا ہے و آخر و دعوان آن الحمدللہ رب العالمین موسیقی